باواز بلند صلوات عبادات کی قبولیت کے لئے باواز بلند صلوات مرہومین کی مغفرت کے لئے باواز بلند صلوات شہداء مکتب عالی محمد کے درجات کی بلندی کے لئے باواز بلند صلوات دشمنان عالی محمد کی سازشوں کی ناکامی کے لئے باواز بلند صلوات اپنے وطن میں امن و امان کی بحالی کے لئے باواز بلند صلوات تمام مومنین و مومنات کی حاجات کی براوری بالخصوص بیماروں کی شفایابی کے لئے باواز بلند صلوات اپنی اہم ترین حاجت تعجیل زہور حضرت قائم علی محمد علیہ السلام کے لئے باواز بلند صلوات ماشاء اللہ لا حول ولا قوة اللہ باللہ العلی العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ وشرف اللنبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولاناہ ابل قاسم محمد اللہ الرحمن 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 الرحیم والسلاة والسلام علیہ اہل بیتی الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المنتجبین المكرمین الذین قال اللہ تعالی seed حقہم انما یرید اللہ لیدھہب عنکم الرجسہ للبیت ویطہرکم تطہیرا ورحمت اللہ علیہ وحبابہم واصحابہم وشیاتہم وموالیہم اجمعین و لعنت اللہ علیہ وعیدہہم من یوم عداوتہم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالیہ فی کتاب المبین و خطاب المتین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انکنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صلوات اللہ اللہ سلام محمد محمد بارگاہ قدوس میں التجاہ ہے کہ محق شہدہ کربلا ہم سب کی عبادات کو قبول اور منظور فرمائے یہ مجالے سے ذکر اہل بیت جن منتظمین و بانیان کی طرف سے منعقد کی جا رہی ہیں خدا اندمنان ان کی طرف سے انہیں شرف قبولیت نسید ہمارے وہ اسلاف اور بزرگان جنہوں نے ہمارے لیے یہ بہترین نعمت اپنی وراست میں چھوڑی ہے خدا اندمنان انہیں اس کا بہترین آجت نسید فرمائے ہیں اور ہمیں اپنی نسلوں تک اسے پہلے سے بھی بہتر حالت میں منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہیں خدا اندمنان ہماری نسلوں کو نسل سالح قرار دے تابدار و عزادار اہل بیت قرار دے اور سپاہ حضرت امام زمان علیہ السلام میں سے سب کو ہونے کی توفیق عطا فرمائے ہیں ان دعاوں کی قبولیت حاجات کی براوری کے لیے باواز بلند صلوات رادران ایمانی مصرفیت کی وجہ سے سفر کی وجہ سے کچھ تاخیر ہوتی ہے معذرت خواہوں آپ کو انتظار کے مرائل سے گزرنا پڑتا ہے تاہم رب العزت سے یہی امید ہے کہ جو لمحات آپ کے اس انتظار میں گزرتے ہیں یقیناً یہ بھی بہترین عبادت میں شمار ہوتے ہوں گے اس لیے کہ روایات کا مضمون جو ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص کسی نیکی کی نیت کر لیتا ہے تو بس اسی نیت سے اس کا عجل شمار ہونا شروع ہو جاتا ہے اور معصومین کی حدیث میں یہ جملہ بھی موجود ہے کہ نیت المرء خیغم من عمله ایک انسان کی نیت اس کے عمل سے بھی بہترین چیز ہے تو خدا عنہ تعالی آپ کو اس نیک نیتی کے ساتھ اس عبادت کے انتظار کا بہترین عجل عطا فرمائے اور ہماری اس عبادت کو شرف قبولیت نصیب فرمائے اور اس کے فجوز و برکات دنیا اور آخرت دونوں لحاظ سے ہمیں ان سے فیضی آفا اس مقصد کے اصول کے لیے باواز بلند صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں ایک عجیب و غریب انداز یہ ہے کہ اللہ نے بہت سارے اپنے پیغامات کو اپنے پاک حبیب کو یہ کہنے کی زحمت دی کہ اس پیغام کو پہنچانے سے پہلے لفظ قل نازل کیا اور پھر اس قل کو بھی قرآن کا حصہ بنا دیا حالانکہ ایسا بھی ممکن ہوتا ہے کہ پیغام سنایا جائے یہ کہنا تو کوئی ضرور نہیں ہوتا کہ تم یہ کہ ہو کہ ایسا ہے لیکن بظاہرہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ لفظ قل اس عمر کا فائدہ دیتا ہے کہ سامے یہ سمجھے کہ بیان کرنے والا کا بیان اپنے الفاظ پر مشتمل نہیں اس ہستی کے الفاظ پر مشتمل ہے جس کا پیغام سنایا جا رہا ہے ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ خداوند منان نے جو نظامِ ہدایت ہم انسانوں کے لئے بنایا ہے اس کی اہمیت نظامِ رزق سے زیادہ ہے نظامِ رزق انسان کی دنیا کا زامن ہے نظامِ ہدایت انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کا زامن ہے یہی وجہ ہے کہ ربِ کائنات نے اپنے نظامِ ہدایت کو اپنی وحی سے مربوط کیا ہے اور ہمیشہ نبیوں اور رسولوں پر اپنی وحی کی سرپرستی کو برقرار رکھا ہے پھر وہ وحی اس ربِ کریم نے دو قسم کی قرار دی ہے اگر توجہ ہے تو باوازِ بلند سلام واضح ہے کہ وحی کا لغوی مانا جو عربی زبان میں ہے وہ مخفی گفتگو کو کہا جاتا ہے ایسی گفتگو کہ جس میں آواز نہ ہو مخفی طور پر کوئی متکلم اپنے مخاطب سے کسی بھی حوالے سے پیغام رسانی کرے رابطہ کرے اس سے کوئی بات کہے اس کو کہتے ہیں وحی چھپی ہوئی گفتگو مخفی رابطہ اللہ نے یہ نظام بنایا کہ جن عصنیوں کو اپنی ہدایت کے نظام کے سرورا کے طور پر منتخب فرمایا ان کو اگرچہ کہ